بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیر سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں خوش ہیں مزے میں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت دے کہ آپ کو جانو آماز سے کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے آمین اللہ ہم آمین تو جناب یہاں پر آج جو ہے میں آپ لوگوں سے جو شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر کراچی کے اندر گیس کی بہت کلت ہے اور اب ہم لوگ جو ہے وہ انڈیا والوں کی طرح چولے سے اٹھ کر ڈائریک سیلنڈر پر آ چکے ہیں بس ہمارے گھر میں اب سیلنڈر ہی جلتے ہیں چولے پر گیس نہیں آتی کیچن تو بلکل کلین نیٹ ان کلین ہی پڑا رہتا ہے بس اب بھی اس طرح سے ہم نے چولے جو ہے وہ سیلنڈر لیئے میں اور الگ سے جو ہے وہ چولے لگائے ہیں تو اب سیلنڈر لگائے میں ہیں تو اب سیلنڈر لگ جانے کی ویسے زاہر سی بات ہے اگر ٹائلز ہیں ہمارے گھر میں یا ماربل لگے ہوئے ہوتے ہیں تو سیلنڈر جس جگہ پڑا ہوتا ہے تو وہ جگہ پوری آپ کی جو ہے وہ چکنی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں کچن تو ہے نہیں ایکزاوز تو ہے نہیں کچن کے اندر اتنی ہمارے اسپیشلی میرے کچن کے اندر تو اتنی جگہ تو ہے ہی نہیں کہ میں وہاں پر سیلنڈر بھی رکھ سکوں تو مجھے جو ہے وہ باہر کومن جو میرا ہے وہاں پر مجھے اپنا چولا اور سیلنڈر وہاں پر رکھنا پڑتا ہے تو جب میں کوکنگ کرتی ہوں تو اس ویسے پوری جو دیوار ہے وہ پوری خراب ہو جاتی ہے اور نیچے جو ہے جگہ جگہ جو ہے وہ آئل کے چھینٹے ہونے لگتے ہیں دیوار پر نیچے ہر جگہ جو ہے اور پانی اگر کبھی کوئی بوائل ہو رہا ہو یا کوئی چیز بوائل ہو رہی ہے تو پانی کے اس قدر جو ہے وہ دھبے سٹارٹ ہو جاتے ہیں لگنا تو بہت دکت ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے یہ کچن ہو ہوں ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں میں پکانا ہے سیپریٹ ہم کھڑے رہے کے وہاں پکا لیتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ میرا کچن بہت چھوٹا ہے وہاں پر میں کھڑی رہ جاؤں تو بھی بہت بڑی بات ہے تو اس ویسے مجھے باہر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے انزیما جو ہے وہ ہو چکا ہے میرا ہاتھ جو ہے وہ بہت خراب ہو رہا ہے اس میں خارش وغیرہ اور جلن کھارے پانی کی وجہ سے میرا ہاتھ پورا جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے جگہ جگہ جو ہے وہ دانے چھوٹے چھوٹے نکل آتے ہیں واقعہ دانے بھی ایسے ہوتے ہیں بچوں سے کہتے ہو کہ وہ جو مون پر چھوٹے چھوٹے سپاٹ نہیں ہوتے جس طرح گل گل سے چھوٹے چھوٹے ایسے میں نے کہ میرے ہاتھوں پر ہو گئے ہیں تو مجھے بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ شیمپو ہے یہ شیمپو بزار سے ایزی لی آپ کو جو دکان ہوتی ہے ساری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جہاں پر جو ہے بلیچ اور شائن اور یہ سرف وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ڈیٹرجنٹ وغیرہ سب کچھ ملتا ہے تو وہاں پر یہ ایزی لی آپ کو بیس سے تیس روپے میں جو ہے وہ یہ مل جائے گا کھلا شیمپو جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ یوز کریں اس میں اتنا زیادہ کوئی ہارٹ کیمیکل نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ باقی اگر چیزیں اگر آپ کے ہاں پر کھارا پانی ہے یا اس کے علاوہ بھی باقی چیزوں میں سرف میں خاص طور پر جو ہے وہ سپوٹ ہو جاتے ہیں دھبے ہو جاتے ہیں وائٹ وائٹ سے لیکن آپ دیکھیں گا اس شیمپو کے اندر جو ہے وہ کوئی سپوٹ نہیں ہوں گے کوئی دھبے نہیں ہوں گے آپ ایزی لی جو ہے میں یہ جو چولا ہے میں اسی سے اس کو ساف کر رہی تھی دوسرا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بہت جلن اور تکلیف رہتی ہے یہاں تک کہ اگر میں ٹاماٹر یا پیاز بھی کٹ لوں تو بھی میرے ہاتھ میں جو ہے وہ عجیب جلن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو مجھے تو بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے لیکن مجھے یہ سپوٹ کر گیا ہے مجھے اس سے جو ہے وہ نہیں زیادہ وہ تکلیف ہوتی تو یہ جو ہے وہ شیمپو بہت زبردہ شیمپو ہے اس میں یہ ہے کہ نہ آپ کی چیزوں پہ جو ہے وہ سپوٹ ہوں گے نہ کوئی کئی دھبا نہ کچھ وہ وائٹ وائٹ جو چھالی جیسا ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا تو یہ ایک سکوچ برائٹ جو پرانا سا آپ کے پاس ہو سکوچ برائٹ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نیا نکالیں گے وہ آپ کا برطند ہونے کا جو ہو جو آپ انیوز ہو جو یوز میں نال آنا ہو آپ کو اس کو جو ہے آپ یوز کریں اور اس سے جو ہے وہ آپ کو گھسیں دیکھیں میرے ہاتھ کے کس قدر جو ہے وہ اس کے اندر سے وہ سارا نکل رہا ہے اس کا کالک جو ہوتی ہے وہ ساری نکل کے باہر آ رہی ہے تو یہ شیمپو بس اس میں ذرا سا آپ اس کے اوپر جو ہے وہ چھڑک دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جالی اور سکوچ برائٹ سے جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو آپ اس کو ساف کریں بالکل کلیر ہو جائے گا اور میں تو یہ مجھے پتا نہیں کیوں اتنی وہ ہے کہ بس اچھی طرح جو ہے وہ اس کو گز گز کے ساف کر دوں میں نے اس کے لئے ہو جائے پھلا سخت کے لئے موسیقاً تو اس میں نے وہیں جائے کچھ دیا تھا ساپ کرنے کی چکر میں کیونکہ پانی گرنے سے اور چائے گرنے سے جو ہے وہ کیونکہ آپ بہت سے لوگ ستفاق کریں میری کہ جب آپ چولے کی بات اچھتی ہے اور سیلندر کی بات اچھتی ہے اب یہ ایک ہی جگہ جائے جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے گینس تو اس ویائے سے یا جب آپ کا کبھی کتنی دفعہ تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ سالن دلتے دلتے میرا جو ہے وہ رہ گیا اس کے اندر کیونکہ ایک ہی جگہ جو ہے وہ آنکھ لگ رہی ہوتی ہے اس کی اور در لگتا ہے کہ کئی سپک نہ جائے جلدی سے تو اس سگڑی میں اور اس میں سیلنڈر میں بس یہ بڑا مسئلہ ہے کہ چاروں طرف جو ہے وہ نہیں اس کی آنکھ لگتی تو یہ دیکھیں اتنا زبردست کوئی صاف ہو گیا چولا میں نے کہا چلو کہ کہتے ہیں محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں گئی اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر یہ مسئلہ تڑی بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا احتیاط بھی کرنا پڑتا ہے اب کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے گیمز نہیں ہے تو اب پھر سب چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں مشین لگی نہیں ہے لیکن میں نے ابھی تک کوئی مشین وغیرہ کی نہیں لگائی ہے ابھی تک نہیں لگائی ہے لوگ مجھے کہتے ہیں لگوا لو لگوا لو میں کہتی ہوں عبن کی میرا دل نہیں مانتا ہے ڈر تو مجھے اس میں بھی لگتا ہے اور گیمز پریشور کی مشین میں بھی ڈر لگتا ہے کہ آنکھ سے جو ہے وہ آ سیلنڈر میرا جو تھا نا اس پہ بھی میں اکثر جو ہے اسے پکا لیا کرتی تھی لیکن دو تین مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ اگدم سے یوں آگ جو ہے بھڑکنے لگی تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا تو اببو نے جو ہے وہ مجھے چولا الگ سے لگا دیا اس پہ پائپ لگا کے جو ہے وہ چولا الگ سے لگا دیا تو یہ ہے کہ چھوڑا دور رکھ کر میں ایزی لی جو ہے وہ اس کو آرام سے جو ہے وہ کوکنگ کر لیتی ہوں حیاء فاتما کا بھی ڈرڈ نہیں ہوتا ورنہا سیلنڈر میں حیاء فاتما کا بڑا ڈرڈ لگا رہتا تھا مجھے اچھا یہاں پر دیکھیں کہ دیوار پر بھی جو ہے وہ کالا دھوان لگنے کی ویسے دیوار بھی جو ہے وہ کالی لگ رہی تھی اور ہاف سپید ہو گئی تھی تو یہاں پر دیکھیں جگہ جگہ جو ہے وہ سپوٹ ہو گئے تھے تو یہ سہارا جو ہے وہ اسی شیمپو سے جو ہے وہ ذرا سا رگڑنے سے بلکل ساف ہو گیا اور دیوار بلکل ایک دن چمکنے لگی جب آپ نئی نئی چیز کو ساف کرتے ہیں اور بلکل نیٹ ان کلین ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے اس کو جو ہے وہ ساف دیکھ کر ہی عجیب سی خوشی ہونے لگتی ہے یہ ہاؤس وائف جو ہم ہوتی ہیں نا ہمیں بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ساف ستری اور اپنی جگہ پر ہونی چاہیے لیکن بہرحال شکر اللہ کا کہ مجھے اس میں زیادہ گسنا ویسنا نہیں پڑا حالی کہ چکنا ہی بہت زیادہ تھی ہے دیکھیں زمین پر تو بہت زیادہ تھی اب آپ سوچیں کہ یہ روز کا معمول بن چکا ہے اس قدر اس میں سے دعا کیونکہ میں نے آپ سے بتایا ہے نا آپ کو میں نے کہ کوئی ایگزاستی نہیں ہے باہر کومن کومن کی طرف اور میرا گھر جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے تھوڑا تو اس طرح سے روشنی بھی اتنی نہیں آتی اور نہ ہی جو ہے وہ باہر نکلنے کا یا ہوا کا جو ہے وہ کچن کی طرف کوئی روک ہے تو اس طرح سے جتنی بھی چکنائی ہے وہ ساری یہی پر جم جاتی ہے اور یہ سیلنڈر کی وجہ سے سیل جنچے کا حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گندگی اس کی ویسے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے کس قدر جو ہے پانی آپ پانی کا بلکل کدر ہی چینج ہو گیا ہے وائٹ پانی صرف دو مرتبہ جو ہے وہ ڈسٹ جو ہے وہ جس کسی بھی ساری چپکے دو دفعہ جو ہے سیپ ڈپ کرنے سے ہی جو ہے وہ سارا جو اس کا ڈسٹ ہے سب کچھ جو ہے وہ نکل گیا آپ یہ دیکھیں کس قدر صاف ہے جب میں کوئی چیز صاف کر لیتا ہی نا مجھے بڑ تو اس وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ یہی پر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ سیٹ اپ لگانا تھا مجھے امنا پکانے کا کوئی اور جگہ نہیں تھی اور یہ دیکھیں بار بار میں چھو گے اتنا سوف سوف سا فیل ہو رہا تھا میں بار بار کو چھو رہی تھی کہ اللہ کتنا صاف ہو گیا ہے اب یہ دوبارہ سے جو ہے وہ دو تین دن بعد دوبارہ سے جو ہے وہ واپس اسی طرح چکنائی جو ہے وہ اس میں لگ جائے گی لیکن بہرحال کوئی بات نہیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو اچھا ہو ہی جائے گا تو بچے ب ہم آپ دیکھیں نا دوسروں کے ولوگ دیکھیں وہ کس طرح سے کرتے میں کہتی ہوں بیٹا اگر ولوگ بنانا ہے تو جو ریالیٹی ہے نا تو ولوگ کے اندر ریالیٹی ہی دکھانی پڑے گی مجھ سے نہیں ہوتا کہ سارا کچھرا جو ہے وہ سائیڈ میں کر دو اور اچھی اچھی تیزیں دکھاؤں براہ پھر میں نے جو ہے وہی شیٹ نیچے لگا لی تھی میرے کچن میں آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو تو کچن کیبنیٹ میں یہ والی شیٹ لگی بھی ہے تو یہ بچ گئی تھی تو میرے بھی کوئی تیلی وغیرہ چھوٹ گئی تو بہت مسئلہ ہوگا یہ دیکھیں چولا بھی کس قدر گز گز کے میں نے اس کو صاف کر دیا تھا ایک دم چمک رہا تھا یہ بھی اور پھر میں نے اس پر شیٹ کے اوپر جو ہے وہ سائیلنڈر بھی رکھ دیا تاکہ نیچے سائیلنڈر کے نیچے کا حصہ بھی جو ہے وہ ٹائلز کو خراب نہ کریں امید کرتی ہوں کہ اس ولوگ سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اپنے خاص دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ